السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج آپ کی خدمت میں جو عمل لائیا ہوں اس عمل کو کر کے آپ پری کو حاضر کر سکتے ہیں ایک ایسی نیک پری کو آپ حاضر کر سکتے ہیں جو پری آپ کے ہر مسائل میں آپ کی مددگاہ رہے گی آپ کی ہر خواہشوں کو پورا کرے گی لیکن خواہش جائز ہونی چاہیے جیسے اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو یہ آپ کو دولت لا کر دے گی اگر آپ پسند کی شادی کرنا جاتے ہیں محبوب کی خواہش یعنی آپ کی جو بھی تمام جائز خواہش ہوگی یہ اسے پورا کرے گی آپ کے حکم کی گلام اس عمل کو کرنے کے بعد یہ پری آپ کے تابع ہو جائے گی آپ کی ہر بات کو مانے گی لیکن بات جائز ہونی چاہیے تو بڑھتے ہیں آج کے عمل کی جانب عمل کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تو آپ نے اس عمل کو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے آپ نے ایک ایسا پاک صاف کمرہ اکتیار کرنا ہے جس کمرے میں نہ کوئی آپ کو دیکھ سکے نہ کوئی آپ کو سن سکے آپ نے اس کمرے میں خوشبو لگا دینی ہے یہ پری خوشبو والی جگہ پر جلد حاضر ہوتی ہے یہ پری خوشبو کی شکین ہے اور آپ نے بھی اس عمل کو انہا دو کر پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی بھی ایک اکیلے کمرے میں آ جانا ہے کمرے میں آنے کے بعد آپ نے گول دیرہ لگانا ہے اور آپ نے کمرے کی لائٹ آف کر دینی ہے کمرے میں گول دیرہ لگانے کے بعد آپ نے اپنے سامنے دو مومبتیاں جلا دینی ہے دو مومبتیاں جلانے کے بعد آپ نے درود پاک کا ورد کرنا ہے آپ نے پچاس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے تین مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے پھر آپ نے پچیس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے بس آپ نے اتنا ہی کرنا ہے اور پری آپ کے سامنے ہوگی اور آپ کو بتا دو کہ آپ نے اس عمل کو سفیت کپڑے پہن کر کرنا ہے آپ نے اور کوئی بھی کپڑے نہیں پہننے آپ نے سفیت سفیت کپڑے پہن کر ہی اس عمل کو آپ کر سکتی ہیں اس عمل کو عورت اور مرد دونوں کر سکتے ہیں مسلم گیر مسلم بہ آسان اس عمل کو کر سکتی ہیں کمزور دل والے حضرات بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل میں کوئی ڈرکھوف نہیں ہے تو جیسے ہی پری حاضروں آپ نے اسے نشانی ضرور طلب کرنی ہے جس کی مدد سے آپ اسے دوبارہ بلا سکیں اور آپ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں جس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس دن آپ نے کچھا پیاز اور گوشت نہیں کھانا بڑے کا گوشت آپ نے بلکل بھی نہیں کھانا اور کچھا پیاز آپ نے نہیں کھانا اس بات کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے اگر یہ دو چیزیں آپ کھا لیتے ہیں تو آپ کو عمل میں کامیابی نہیں ملے گی تو اگر آپ عمل کو کر سکتے ہیں تو آپ کریں اگر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو حاضری دوں گا تو تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھنا دیجے زیادہ شکریہ السلام علیکم